مہنگائی اصلی یا نکلی حکومتی دعوے کچھ حقیقت کچھ اشیاء کے نرخوں میں زمین آسمان کا فرق یوڈیلیٹی سٹور پرس اور کمش کی قیمت پانچ سو پچاس روپے ڈی سی لسٹ میں تین سو پچیس روپے کلو درز ڈال چنہ اکسو تیس اور ڈی سی ریٹ اکسو آٹھ ڈال ماش کالے چنے ڈال مسود چاول اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی بڑا فرق یوڈیلیٹی سٹور پر قیمتیں زیادہ ڈی سی ریٹ پر عمل درامت خواب پن گیا عوام مہنگائی کی چکی میں پسنے پر مجبور یوڈیلیٹی سٹور پر ساوان نہیں ملتا بازاروں میں جائیں تو دکاندار ڈی سی ریٹ پر اشیاء رہی دیتے خریداری کہاں سے کریں عوام کا سوال مہنگائی کے جن کو کیسے قابو کیا جائے انتظامیہ متحارک ہو گئی چیف سیکیٹری میجر اٹائٹ آزم سلیمان خان کی زیر استدارت ازلاس ہوا زخیران دوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کا حکم قیمتوں کے استحکان کے لیے طلب اور رسط پر قری نظر رکھنے کی ہدایت کی مستوی مہنگائی پر قابو پانے کے لیے دھوسک دامات کرنا ہوں گے چیف سیکیٹری پنجاب شریفوں کی کرپشن سے مہنگائی ہوئی ملک کا برا حال کر کے بھاگ گئے عوام انتظار کریں ان کے اصل جہرے قوم کے سامنے لائیں گے عمران خان کی معاشری پولیسی بہتر نہ ہوتی تو ملک دیوالیا ہو جاتا صبح وزیر سنت و تجارت میانسنب اقبال کی اپوزیشن پر کڑی تنکی سامناباد میں کھلی کے جہری حلقے کے لوگوں کے مسائل سنیں اورنج ٹرین پر سواری ابھی نہیں آئے گی باری دس دسمبر کو اورنج ٹرین کا صرف نمائش شیف ستا ہوگا وزیراعظم کے اعلان کے باوجود ٹرین نہیں چلے گی ٹھیک اداروں نے مزید تین ماہ کا وقت مانگ لیا ٹرین کی دیکھ بھال کے لیے کمپنیوں سے معایدہ بھی نہ ہو سکا عدالتی احکامات کے تحت اورنج لائن ٹرین جنوری دو ہزار بیس تک چلانا لازمی جی اے ماس ٹرانزٹ ایتورٹی سید عزیز شاہ نے کہا ہے کہ کوشش کریں گے ایپل تک ٹرین عوام کے لیے تیار ہو جائے اورنج ٹرین کا ٹکٹ چالیس روپے رکھنے پر غور حکومت کی سالانہ چھے عرب روپے سبسیڈی دینے کی تجویز میک بے خزانہ پنجاب کی ٹکٹ پچاس روپے رکھنے کی سپارش وزیراعظم پنجاب کی زیر صدارت جلاس اورنج ٹرین کے تعمیراتی کاموں سمیت دیگر امور کا جائزہ اورنج ٹرین کے افتتاح پر نون لیگ کی بھرپور جشن کی تیاری اورنج لائن ٹرین کے افتتاح سے قبل شہر بھر میں تقریبات منانے کا اعلان کر دیا جورنل سیکیٹی لاہور خاج امران نزیر کا کہنا ہے کہ اورنج ٹرین کا کریڈیٹ ناواز شریف اور شہباز شریف کو چاہتا ہے پی ٹی آئی حکومت کے پاس اورنج ٹرین کے افتتاح کا کوئی اخلاقی جواز موجود نہیں انہوں نے ہمیشہ اورنج ٹرین پر تنقید کی منصوبہ رکھانے کے لیے سازشیں اور ہیلے بہانے کیے گئے نیب کا شہباز فیملی کے خلاف بڑا ایکشن شہباز شریف کے خلاف کرپشن کیس کی انکواری کھولنے کا فیصلہ نیب ایگزیکٹیو بورٹ نے کرپشن ریفرنسز دائر کرنے کی منظوری دے دی چورستان اتھارٹی کو زمین الوٹمنٹ پر شہباز شریف کے خلاف انکواری کی منظوری نیب کا اعلام یا چاری کمپنیوں کے بعد اب گھنوں کی باری با بیٹوں کے مزید اصاصے منجمت کر دیئے شہباز شریف کے نام 96 ایج پلوک مارل ٹاؤن اور ایبٹ آباد میں نو کنال کا گھر منجمت تہمینہ دورانی کے نام بھی جائدادوں کو فریز کرنے کا حکم حمزور سلمان شہباز کے نام جہور ٹاؤن میں نو پلوٹ جڈیشل کالوری میں چار گھر بھی فریز شہباز ٹاملی کے نام چنیوٹ میں 391 کنال زمین بھی منجمت کر دی گئی نیب نے تمام متعلق آئیداروں کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا دوبارہ وزیر اطلاعات بننے کے بعد فیاس الحسن چوہان کے پھر سے مخالفین پر پار شہباز شریف منی لانڈری کے ماسٹر مائنڈ اور کرپشن میں شہباز پیٹ تھے سوجی کا حلوہ نوٹوں کا جلوہ مولانا فزدر احمان کی کمزوری ہے بلاول گھوٹوں کو بچہ اور من کا کچھا کرا دے دیا میچور ہونے کا مشورہ بولے کہ سردار اسمان بستار خاموشی سے کام کرتے ہیں کوئی ان کی تعریف نہیں کرتا اب مخالفین کی پیچ پر جا کر کھیلیں گے وزیلالہ کی کارکردگی عوام کے سامنے لائیں گے ہیلک کارڈ سکیم میں ستر ہزار تھلسیمیا مریض بھی شامل وزیلالہ کا تیس ہزار تھلسیمیا کے مریض بچوں کو ہیلک کارڈ دینے کا اعلان سردار اسمان گزدار کہتے ہیں دو لاکھ سے زائد خصوصی افراد کو مہانہ مالی مدد مہیا کی جائے گی حکومت اخلاص ہمدردی اور مدد پر یقین رکھتی ہے حکومت کا مورل مدینہ کی فلاحی ریاست ہے ایوان وزیلالہ میں خصوصی افراد میں ہیلک کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب سے خیطہ سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ اب تک پینتالیس لاکھ سے زائد ہیلک کارڈ تقسیم کیے جا چکے دل اور گردوں سمیت دیگر تمام بیماریوں کا علاج ہیلک کارڈ پر ہو سکے گا جماعت اسلامی کا خصوصی افراد کو مہانہ بیس ہزار وظیفہ دینے کا مطالبہ سراجلہ کہتے ہیں کہ مازدور افراد کے ذریعے معاشقی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے حکومت اقدامات کرے تو مازدور افراد بھیق نہ مانگے سبائی اور قومی اصمیل میں بھی خصوصی افراد کا کوچا مقرر کیا جائے دار و نمان کاشانہ میں بچیوں کے تحفظ کے لیے درخواست سماعت کے لیے منظور ہائی کورٹ کا ڈپٹی کمیشنر اور ڈائریکٹر بیت المال کو بارہ دسمبر کو ریپورٹ سمیت ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا کاشانہ کی موطل سپرٹینڈنٹ افشان لطیف اور چیمن رکشہ یونین مجید قوری کی درخواست میں جوڈیشل انقواری کرانے کی استعداد یتیم اور بے سہارا بچیوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے امید ہے عدالت انصاف پراہم کرے گی افشان لطیف کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو مجید قوری نے کہا کہ بے سہارا بچیوں کو انصاف کی پراہمی کی جنگ لڑیں گے بزیر سوشل ویل فیر راجہ بشارت نے افشان لطیف کے الزامات کو مسترد کر دیا کہتے ہیں کہ اب عدالت ہی معاملے کو دیکھے گی ادارے میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں الزامات جھوٹ ہیں انچارج افشان کا تبادلہ ہوا اور انہوں نے اپنا چارچ نہیں چھوڑا بڑوں کے بعد چھوٹوں کی باری پنجاب میں مزید افسران ادھر ادھر کرنے کی تیاری اسسٹنٹ کمیشنرز ایڈیشنل کمیشنرز ایسسٹنٹ کمیشنرز پٹواریوں کو بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ ایسے چوز اور دفتیشی افسران بھی تبدیل ہوں کے تبدیلی کے بعد کارکردگی پر نظر پنجاب حکومت کا افسران کے پرفارمنس آرڈٹ کا فیصلہ چیف سیکرٹی پنجاب کا تمام ڈپٹی کمیشنرز کو پرفارمنس رپورٹ تیار کرنے کا حکم کارکردگی کی بنافر نشری سطح پر افسران اور ملازمین کو ہٹایا جائے گا میجر ریٹائر آزم سلمان کا کہنا ہے کہ پرفارمنس آرڈٹ سے ناہل اور کرپ افراد کی نشاندہ ہی ہوگی بکلا اور مسیحاؤں کی لڑائی کا معاملہ بکلا کا چار گھنٹے تک آئی جی آفیس کے باہر احتجاچ اور نارے بازی ایس ایس پیو آپریشن کو ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کی جقین دیہانی پر دھرنا ختم سیدہ لاہور بار اسوسییشن آسین چیما کہتے ہیں کہ پولیس نے تین ملزمان گرفتار کر لیے دیگر کو بھی جلد گرفتار کرنے کی جقین دیہانی کروائی ہے اگر تمام ملزمان گرفتار نہ ہوئے تو دوبارہ احتجاج کریں گے چوبیس گھنٹوں میں مقدمے سے دہشتگردی کی دفعات ختم کی جائیں اگر دفعات ختم نہ کی گئی تو ہسپتالوں میں مکمل ہڑتال کریں گے ینگ ڈاکٹرز بھی اپنے موقع پر ڈڑ گئے چوے من گرینڈ ہیلت آلائنس علمان حسیب کہتے ہیں قانون کے محافظ وکیل خود قانون کی خلابرزی کر رہے ہیں پہنیوں کی شکایات کا بروقت ازالہ کیا جائے آئی جی پنجاب کے احکامات مقدمات کے اندراج میں تاخیر پر زیرو ٹولرنس ہے شکایات کے ازالے میں دلچسپی نہ لینے والے ڈی ایس پیز کو وارننگ نیٹر جاری کرنے کے احکامات آئی جی پنجاب شیف دستگید کی زیر استعدارت ازلاس ہوا ایڈیشنل آئی جی ازر حمید کھوکر کی گریفنگ مال روڈ کے تاجروں کی سی سی پیو زلفکار حمید سے ملاقات اوہدہ سنبھالنے پر مبارک بات دی تاجروں نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا بیڈن روڈز ٹریڈر ایسوسییشن کے تاجروں کی جپٹی کمیشنر دانش رفزال سے ملاقات مسائل سے متعلق بتایا پنجاب میں پہلی سپیشل ایڈکیشن پالسی مطاریف کروا دی گئے انروالمنٹ بڑھانی کے لیے سپیشل ایڈکیشن فاؤنڈیشن کائن کرنے کی منصوبہ بندی سوبے بھر میں سپیشل ڈسٹرک آفریسز کائن کیے چاہیں گے تانیمی داروں کی امارتوں کی تعمیریں نو اور مرمت بھی نئی پالسی میں شامل رویل پام میں تکریف خصوصی افراد کی کامیادیوں پر مبنی ڈاکومنٹری پیش کی گئی معذور افراد کے عالمی دن پر شہر میں پاکاریب اور سیمینارز رائزنگ، سنگ، ایڈوکیشن، اینڈ ویل فیر سوسائٹی میں تکریب بچوں نے مختلف ایشوس پر ٹیبلو اور ڈرامے پیش کر کے داد سمیٹھی سبائی وزیر بشارز راجہ کا کہہ رہا ہے کہ معذور افراد کسی سے کم نہیں انہیں نظر انداز مت کریں حکومتی سطح پر بھی سپیشل افراد کی سہولت کے لیے اقدامات کرنے کا اعلان اساس سے چھپانے کا معاملہ کرکیٹر محمد حفیظ کی ایف بی آر آفیس آمر چیف کمیشنر آٹیو ٹو احمد شجا خان سے ملاقات کی نوٹس کا جواب جمع کروا دیا ہر سال بقائد کی سیٹ ایکس کو شوارے جمع کرواتا ہوں نوٹس پر بنیاد ہے محمد حفیظ کی وضاحت ایف بی آر نے محمد حفیظ کو سترہ کروڑ کے اساسوں سے متعلق اپنا جواب جمع کروانے کے لیے ساتھ دسمبر تک کی محلت دی تھی انیورسٹیو آف سینٹرل پنجاب سموک پر کابو پانے کے لیے کوشن یوسی پی ہیلتھ کلب اور تری ڈاٹ گلوبل فارم کے اشتراک سے تقریب کا اعتماد بیگم گورنر پروین سرورچ ایم این پی ایچ اے یاسر گلانی ڈائریکٹر پی ڈی ایم اے تارک فاروق سمیت مختلف یونیورسٹیوں کے ڈینز کی شرکت سموک فری پاکستان بنانے کے لیے پینل ڈسکشن کروائی گئی بیگم پرمین سرور کا کہنا ہے کہ سموک پر کابو پانے کے لیے شجرکاری ضروری ہے علود کی پر کابو پانے کے لیے ہمیں محول کو ساف رکھنا ہوگا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار احمد نے ان کے والد کی نماز جنازہ مورل ٹاؤن میں عطا کرتی گئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار شمیم احمد خان جسٹس کاسیم خان جسٹس مامونی رشیر شیخ جسٹس موزاہی علی اکبر نکوی جسٹس امیر بھٹی جسٹس سٹائٹ علی اکبر کوریشی سمیت دیگر جرجس اور بوکلا کی شرکت رہی اور باغوں کے شہر میں رنگوں کی بہار چلانی پارک میں رنگ پرنگیں پھول ہی پھول گلے داؤدی کی ہر سو مہک بچے اور بڑے قدرت کے حسین نظارے دیکھنے امٹ آئیں دوستہ حباب کے ساتھ سیلفیاں بنا کر حسین لمحات سے محضوظ ہوئے